اس موڈیول میں ہم جو ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایمیون سسٹم کے آرگنز کون سے ہیں ایمیون سسٹم کو ہم نے ایک اس کی انٹرڈاکشن دیکھی کہ دیفنس ہے لیکن اس دیفنس میں وہ کون سے آرگنز ہیں ہماری باڈی کی اندر جن کا تعلق ڈائریکلی یا انڈائریکلی وہ دیفنس کے ساتھ ہے اس ڈائیگرام میں ہم ایمیون سسٹم کے جو آرگنز ہیں ان کو یہ ہائیلائٹ کیا گیا ہے وہ کلر فل کیا گیا ہے ریڈ ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ٹانسلز ہیں اور ایڈینوائیڈز ہیں دین دیر آر لیمف نوڈز دین دی لیمفیڈک ویسلز ہیں اور یہ تھائیمس ہے لیمف نوڈز ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں یہ تو پوری باڈی کے اندر یہ پورا لیمفیڈک سسٹم ہم نے دیکھا لیکن اس کا تعلق بھی ایمیون سسٹم کے ساتھ ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سپلین ہے دین پائر سپیچس ہیں اور then there's a bone marrow اور appendix تو یہ تمام آرگنز جو ہیں they are infect یہ ایمیون سسٹم کے ساتھ involved ہیں تو اسے ہم one by one دیکھتے ہیں کہ the lymphatic system clears away infection and keeps body fluids in balance یہ ان کا بہت important road ہے اس پورے لیمفیڈک سسٹم کا لیمف کہاں سے بنتا ہے کیسے بنتا ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا transport سسٹم کے حوالے سے لیکن لیمفیڈک سسٹم کا یہ رول بھی بڑا important ہے which is concerned with immune immunity کے ساتھ ہے اس کے علاوہ یہ اس میں جو organs ہیں they are adenoids they are the patches of tissue that is high up in the throat region throat region کے اندر یہ پاید آتے ہیں اس کے علاوہ اس میں tonsils بھی ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب when we open the mouth تو ہمیں یہ دونوں چیزیں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں the adenoids and tonsils they work by trapping germs which is coming in through mouth اور nose کیونکہ کہا جاتا ہے کہ mouth جو ہیں that is the more that is the filthiest part of the body کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اب پود کے ساتھ بھی بیکٹریہ جا رہے ہیں ویسے ہوا کے طریقے سے بھی جا رہے ہیں تو یہ اصل میں یہی plants ہیں جو کہ پھر combat کرتے ہیں in a bacteria کو اور یہ adenoids یہ اس diagram میں دیکھیں آپ کہ یہ this is open mouth اور یہ تو یولا ہے اور یہ this is the area which is adenoids this is the portion یہ دونوں ہیں دونوں طرف ہیں اور اس کے ساتھ یہ tonsils ہیں جو کہ یہ حصے these are set with the tonsils تو یہ ان کا تعلق ان کا تعلق یہ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ mouth کے ذریعے سے جو بھی بیکٹریہ آتے ہیں وہ یہ glands ہیں these are the adenoid glands ہیں جو کہ in fact یہ ہمارے پود کو ایک لحاظ سے بیکٹریہ فری کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو next جو organ ہے جو کہ immune systems کے ساتھ involved ہے وہ lymph nodes ہیں تو یہ lymph nodes جو ہیں they are small bean shaped soft nodules of tissues جو کہ ہمارے پوری باڈی میں موجود ہیں اور یہ there are several you can say the groups of lymph nodes یہ patches کی clusters کی form میں ہمارے باڈی کے مختلف regions میں ہیں اور یہ ہی ہیں کہ یہ جب بیکٹریہ یا pathogens if they happen to enter the body تو یہ جو lymph nodes ہیں they in fact they filter the lymph یہ ایک لحاظ سے they filter the lymph اور بساوقات انہ nodes کے اندر بہت سارے بیکٹریہ آکے وہاں پہ multiply بھی کسینا چھو کر دیتی ہیں جس کی ویسے وہ lymph node بہت ہی اس میں inflammation ہو جاتی ہے اور that becomes then very painful and sometimes یہ cancerous بھی ہو جاتے ہیں تو یہ lymph node کی ڈائیگرام ہے اور یہ تو lymph nodes ہیں جو پوری باڈی کے اندر they are present اور ایک lymph node کو enlarge کر کے دکھایا گیا ہے اس کے اندر blood supply بھی ہے to keep it living اور یہ وین ہے یہاں سے blood جا رہا ہے پہاں سے آرہا ہے اور مختلف regions کے